وفاقی وزر ریلوے شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جا رہا ہوں نارو وال اور سیالکورٹ بھی جا رہا ہوں جو ہمارے نئے سٹیشنز جو پشلی حکومت کے دور سے ایک ایک عرب رپی جن کے خرچ ہوئے ہیں ان کی پروگرس دیکھنے جا رہا ہوں میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں ریلوے کے افسروں کے بعد ساتھ ہی ہم سیاسی گفتگو شروع کر لیں گے بس ریلوے ختم ڈیلوہ ہاں جی بس چھوڑیں اب ریلوے افسر چلے گے جن کے پاس یس دیکھیں میں ایز سیاستدان ڈڑتا ہوں میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا یہ بزدل سیاستدان ہیں اور کرپشن کے کیسز میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ ان کی جب بیماری بیس سال پہلے آپ سارے اخبار اور ٹی وی شباز شریف کا بیماری کا ریکارڈ نکالیں وہی بیماری ہے جو آج شروع ہو گئی ہے کوئی بیماری میں بھی فرق نہیں پڑا اور بیس سال تک انہوں نے علاج پہ بھی کوئی زور نہیں دیا شاید یہ بیماریاں رکھتے اس لیے ہیں کہ زمانت میں آسانی ہو ان کے بیماری کی اللہ میرے گناہ کو ماف کرے اللہ میرے گناہ کو ماف کرے بنیادی ریزن جو ہے یہ جب ڈیل میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ڈیل کی طرف چل پڑتے ہیں اور یہ ڈیل کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہ بزنس مین پالٹیشن ہے ان کو ڈیل کرنی آتی ہے ڈیلنگ پروسس ڈیلنگ سے ریفیوز ہو گیا ہے اب ڈیلنگ اس کو پتہ نہیں انگلیش میں کیا کہیں گے ڈیل سے ناکامی کے بعد یہ ڈیل کی طرف جا رہے ہیں میں سپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سناولہ قادری اور خاجہ ساد رفیق کو فل فور پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کا ممبر اننونس کریں فل فور اور شباز شریف صاحب اللہ نے مجھے دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اور جب میں پاناما میں گیا تھا تو یہ سارے لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی سیاست کا تابوت نکلے گا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئی لڑائی کرنے جا رہا ہوں نو 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 وے اٹھال میں سینئر موس پارلیمنٹینین ہوں جی پاکستان کا یہ تو پہلی دفعہ مو اٹھا کے آ رہا ہے شباز شریف what experience he has پٹواری کی سیاست تھانے کی سیاست بیروکریٹس کے گھروں میں گھز جانے کی سیاست this is the only and only experience he has باقی یہ first timer ہے میں آٹھمی دفعہ ہوں بھئی first timer مجھے کہہ رہے ہیں جنا یہ شباز شریف سپیکر سے ایک ہی بات کہنے کیا ہے اللہ رسول دا واسطہ جے شیخ رشید دوں میں بردہ مڑھانا دو اے پی سیز ہوں گی جی مجھے عمران خان نے نامینٹ کیا ہے میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو لیکن میں نے براہ راست عمران خان صاحب سے درخواست نہیں کی میں نے نئی ملاق کو کہا کہ بھئی پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن میرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لوگوں کو جو آپ نے لوگوں سے زبان دی میرا پبلک کمیٹی میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں نے آپ کو چوروں سے انتقام اور ان کو آئین اور قانون کے شکنجے میں جکڑنے کی وجہ سے آپ کو ووڑ دیئے اگر ایک ہی جیسا نظام چلنا ہے تو پھر تو یہ ممکن نہیں ہے اور طریقہ انصاف کے as a party head کے احسیت سے ریاض فتیانے کی جگہ انہوں نے میرا نام دی ہے جی میں نہیں سمجھتا کہ speaker کیوں دیر کر رہے ہیں a man of rich experience speaker صاحب listen to me i damn care for anything this is my right یہ میرا حق ہے اور میرا اللہ نہ راستہ روکے تو کوئی راستہ نہیں روک سکتا میں full form میں ہوں میں فل فارم میں ہوں اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ بڑا پلین ہے ان کا چھٹیوں کا پروگرام ہے یہ تو ہالیڈے پہ ہیں جیلوں میں ہیں یہ دیار آن ہالیڈے وکیشنل ہالیڈے سنوف آئل انجائے کر رہے ہیں یہ غریب مر گیا ان کی چوریوں کی وجہ سے بجلی کا بل نہیں دے سکرا جی گیس کا بل نہیں دے سکرا مر گیا ہمارے سپورٹر ان چوروں اور لٹیروں کی دو پارٹیوں کی وجہ سے اور بلاول صاحب سننے لانگ مارچ کر رہے ہیں لانگ گواچہ میں اور لانگ مارچ میں بڑا فرق ہے I love that کہ جس دن یہ لانگ مارچ کرے گا کس چیز کے خلاف آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جی اٹھارویں ترمیم کے خلاف no way آپ بلاول صاحب کرپشن کے خلاف لانگ مارچ کریں میں آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلوں گا بلاول صاحب آپ بار نکلیں فلودِ علے کے حق میں جس کے اکاؤنٹ سے دو ارب رپیہ نکل آیا ہے وہ مردوں کو آپ نے نہیں بخشا آپ کے والد نے بلاول صاحب صرف میں اس کو زرداری کو ایک کرادٹ دیتا ہوں کہ وہ نواز شریف خاندان کی طرح جیل کاٹنے کا بزدل نہیں ہے اتنا ہی بڑا چور ہے اس سے زیادہ بڑے کیسز ہیں لیکن نواز شریف شباز شریف کو دولر ٹھکانے لگانے آتی ہے آصف زرداری کو فلودِ علا مل گیا گول گپے علا مل گیا دیم بلے علا مل گیا اور وہ جنازے بھی نہیں بخشے جی جس آدمی نے کاب مرے ہوئے پہ بھی دو عرب رپیہ بار بھیجا ہے کیا اس ملک میں جمہوریت کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے جو جمہوریت کے چیمپین بن رہے ہیں کہ جو تئیس کیسوں میں مطلوب ہے شباز شریف وہ قوم کا اتصاب کرے گا جی کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ قانون ہے کہ ایک آدمی تئیس کیسز میں مطلوب ہے بلین ان بلین روپیز کی اس کی انوالمنٹ ہے آٹھ گاڑیوں کے ساتھ چل رہا ہے رینجرز بھی چل رہی ہیں میں چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کرنے لگا ہوں کہ فل فور شباز شریف کے پیچھے سے رینجرز کی گاڑیاں ٹائی جائیں ورنہ مجھے بھی رینجرز کی دی جائے گاڑی ایک گاڑی کافی ہے میرے پاس پولیس کی چلے میں نہیں مانگتا بری بات ہے فوج کو اور بہت کام اگر فوج ان چوروں کی پروٹیکشن کے لیے پروٹوکول کی ڈیوٹی پہ آ گئی تو یہ بڑا غلط میسج جا رہا ہے میں چیف آف آرمی سٹاف جنہوں نے بہت زبردست کام کی ہیں اس دور میں جو کرتار پورا میں انہوں نے شاٹ کھیلی ہے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور وہ جٹ کے جپے نے جو کام کیا ہے سارا فاران آفز نہیں کر سکا سو میں ان سے توکے رکھتا ہوں کہ چوروں کو کوئی نہیں کچھ کہنے جا رہا ہے ان کو انہوں نے اسامہ بن لادن کا مال نہیں چھوڑا تھا چیف آف آرمی سٹاف ساپ باجبہ ساپ یہ خاندان وہ ہے یہ پیسوں کی خاطر قطر سے مال پکڑتے تھے قویت سے مال پکڑتے تھے اسامہ بن لادن سے بھی مال پکڑتے تھے مال نہیں چھوڑتے ان کے نصیب میں نہیں ہیں آخر انجام یہی ہوتا ہے جب آدمی پہ سیاسی وقت نزا ہو تو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ جو حرام میں نے کمایا ہے یا کھایا ہے اس کی میں قیمت ادا کرانے کرنے کے لیے تیار ہوں آج میں لاہور میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں عمران خان سے خفہ نہ ہوئیے گا عمران خان صاحب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اگر یہ کوئی پیسے شیسے دے رہے ہیں دونوں پارٹیاں اور کوئی اس میں حقیقت ہے جو افوائیں پھیل رہی ہیں تو اس کو قوم کو اعتماد میں لیا جائے نہ مفت کی ڈیل قبول ہے نہ مفت کی ڈیل قبول ہے جناب جانے نہیں دیں گے کل میں چلا ہوں راول پنڈی گجر خان کوئی میں سیاسی مہم پہ نہیں تھا جی جیلم گجر خان وزیر آباد گجرات گجران والا ہزاروں لوگ تھے جی میں کوئی کوئی سیاسی پارٹی نہیں اکیلی سیٹ کا ممبر ہوں جی میں تو سب کے سامنے عمران خان بھی مجھے کہتا ہے ون مین آرمی میں اکیلی سیٹ کا ممبر ہوں لیکن میں اس پریس میں روز ان سے باتیں کرتا ہوں لوگوں کو انشوروں لٹیروں اور ڈھاکووں اور کمزرف لوگوں کی وجہ سے لوگ بڑے سخت پریشان ہیں وہ عمران خان کا ہر سٹیشن میں لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کو جی سوئی گیس کا بتائیں بلوں کا اور میں نے کیابنٹ میں بھی یہ بات بتائیے لوگ سن لیں اور میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے میں ایک مہینہ ٹرین میں ہوں اگر مجھے ان دنوں میں راول پنڈی بیچ میں سے جانا پڑ گیا اگر سعودی مہمان آ رہے ہیں جانا پڑ گیا کیابنٹ کے لئے جانا پڑ گیا اب میں اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایمل ون کا بھی کام لے لے اور نالا لہی کا بھی کام لے لے تاکہ میں سرخ رو ریٹائر ہو جاؤں اس سے اور اگر آپ نے انہی چوروں کو عزت دینی ہے اب ان کی تکلیف کیا ہے اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے پی اے سی میں جانے سے ایک گھبرا کیوں رہے ہو چیخیں کیوں نکل گئے ہیں مارے گئے مارے گئے مارے گئے بابا دو کی بجائے تین لے آو شباز شریف صاحب رانہ سناولہ اور خواجہ سعید رفیق چلو سعید رفیق کی تو ضرورت ہے اس کو ضرور لے لیں اس کو پروڈکشن آرڈر کی ضرورت ہے اچھا مجھے نہیں بتا میں ٹی وی نہیں دیکھتا میں میڈیا میں کیونکہ لائیو جا رہا ہے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا اس کو تو ضرور لے لیں اور بھی کسی کو بطور ہیلپنگ ہینڈ چاہیے تو لے لیں لیکن یاد رکھیں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس سباز شبیری صاحب آئین اور قانون مجھے زبانی یاد ہے آپ پہلی دفعہ منسٹر کالونی میں آ رہے ہیں پہلی دفعہ وہاں سے بیٹھ کے برف کے نظارے انجائے کر رہے ہیں رولز اینڈ پروسیجر مجھے زبانی یاد ہے آپ ایمورل پی اے سی کے ہیڈ ہیں آپ کا اخلاقی طور پر زیرو جواز بھی نہیں ہے بننے کا اگر آپ میں کوئی اخلاقی جرت ہے اگر آپ کے اندر کوئی سیاست کی مائنس زیرو زیرو ون بھی آپ کی سوچ میں اجزاء شامل ہیں then leave this post چور ایس پی انویسٹیگیشن نہیں لگ سکتا let me finish last sentence میں نے وہ جو لگایا ہے اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں یار جب بات سنو عمران خان نے یہ بلنڈر کیا ہے کہہ دیئے نا میں نے کہہ دیا بس اتنی کہہ دیئے چیئر مین نہیں بنانا چاہیے تھا وفاقی وزر علوے شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہے ہیں اور جتنے ممبر لے کر آنے ہیں لے آئیں کیونکہ ان کا تجربہ سب سے زیادہ ہے اور وہ تمام پروسیجر کو فالو بھی کرتے ہیں اور تمام رولز اور ریگولیشنز بھی جانتے ہیں